تو حضرت کے جنات کی ٹھکائی والے واقعات بھی انہوں نے پڑے ہوئے تھے ایک جن کسی طالبلم پہ آ گیا تھا تو وہ طالبلم بہت ساری جگہوں پر گیا یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے وہ جن اتر کے نہیں دے رہا تھا اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں اس کو بنگلہ دیش لے گئے جاؤں گا ہمارے حضرت کے ہاں وہ آیا تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا تھا اب جن جب آیا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا وہ تو جننات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے یہ ذہن میں رکھو حضرت نے آگے بڑھ کے نا وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت اصل میں تو طالبیں مطالعے کہ جن چڑھاوا تھا نا تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا ہوتے ہیں نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں بڑی بڑی پکڑیاں ہوتی ہیں تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی تو ہاتھ بھی لمبا تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس کے اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا کافی دیر بعد اسے ہوش آیا اس نے کہا ہم جا رہے ہیں اس نے کہا ہم جا رہے ہیں اور وہ حضرت کا تماشا جنات میں مشہور ہو گیا تھا اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوئے ہم نے تو برائرہ سنے کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا اس نے حضرت کو فون کیا تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں حضرت جب پہنچے تو بندہ بلکل ٹھیک تھا اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں مفتی صاحب آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں روپ بٹھاؤ روپ